عوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل ہو اللہ و اد اللہ سمد لم یلد و لم یولد و لم یکل اللہ و کفو و نحر صدق اللہ و لدیم ریسرچ ڈیزائن ہمارا اگلا ٹوپک ہے ریسرچ ڈیزائن بسیکلی ہمارے ریسرچ کی سٹریٹیجی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے ریسرچ کو ایمپیریکل یعنی ابزروڈ ڈیٹا جو ہم نے ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے اور اس کا جو انیلیسز کرنا ہے وہ کیسے کرنا ہے تو اپنے اس ایمپیریکل ڈیٹا کو یوز کرتے ہوئے اپنے ریسرچ پرابلم یا ریسرچ کو ہم کس طرح سے آنسر کریں گے یہ ہمارا ریسرچ ڈیزائن کہلاتا ہے یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا اوبرال پلان یا سٹرکچر ہوتا ہے جو ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نے ڈیٹا کو کلیکٹ کیسے کرنا ہے انیلائز کیسے کرنا ہے اور انٹرپرٹ کیسے کرنا ہے تو ہم مختلف ڈیزائن یوز کرتے ہیں ریسرچ ڈیزائن بسیکلی دو طرح کے ہوتے ہیں کوالیٹیٹیو یا پھر کوانٹیٹیو یہ ہماریڈی بھی پڑھ چکے ہیں کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن میں ہسٹوریکل ریسرچ ڈیزائن ہے ہسٹوریکل سٹیڈی ہے کیس سٹیڈی ہے فینومنالوجیکل سٹیڈی ہے گراؤنڈڈ تیوری ہے اتنو گرافک سٹیڈی ہے نیریٹیو انیلیسز اور فوکس گروپ یہ ہم پچھلے لیکچرز کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں ان ڈیٹیل گراؤنوں کو یاد ہو یہ پچھلے لیکچر کے اندر جو ہمارا اس ٹائٹل کے ساتھ تھا کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن تو اس کے اندر ہم اس کو ان ڈیٹیل جو ہے وہ کوالیٹیٹیو ریسرچ کے اندر ڈسکس کر چکے ہیں اور کوانٹیٹیٹیو کے اندر بھی تو یہ وہی والا بسیکلی ریسرچ ڈیزائن ہم یہاں پہ اس کو ریسرچ ڈیزائن کے ٹوپک میں اگین دیکھ کریں تو یہ ہمارے سارے اگزیمپلز ہیں یا ہمارے ڈیزائنز ہیں جو کہ کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن کے اندر آتی ہیں دوسرا ہے کوانٹیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن کیسے ڈیٹا کلیکٹ کریں گے کیسے اس کو انیلائز کریں گے اور کیسے اس کی انٹرپٹیشن کریں گے تو کوانٹیٹیٹیو میں بسیکلی دو طرح کے ڈیزائن ہوتے ہیں ایکسپریمنٹل اور ڈسکرپٹیو ایکسپریمنٹل ایک ایسا ڈیزائن ہوتا ہے جس کے اندر آپ وریابلز کو مینپولیشن کرتے ہیں تو اس میں بھی فردر دو ڈیویجن ہیں فیکٹوریل ڈیزائن اور سنگل وریابل ڈیزائن تو فیکٹوریل ڈیزائن فردر دو کلاسز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے سیمپل فیکٹوریل اور کمپلیکس فیکٹوریل آگے ہم دیٹیل اپ ان کی دیکھیں گے جو سنگل فیکٹوریل ہے دیزائن یعنی ایکسپریمنٹل ہم نے کہا کہ ریسرچ دیزائن دو طرح کے ہیں کوانٹیٹیو تو کوانٹیٹیو فردر دو طرح کے ہوتے ہیں ایکسپریمنٹل اور سروی ایکسپریمنٹل فردر دو طرح کے ہوتے ہیں فیکٹوریل اور سنگل وریابل فیکٹوریل فردر دو طرح کے ہوتے ہیں سمپل انڈ کمپلیکس جبکہ سنگل ویریبل کی فرتر تین کائٹگریز ہیں یا تین سب دیویجنز ہیں پری اکسپیریمنٹل ڈیزائن، کوازائی اکسپیریمنٹل ڈیزائن این این ٹو اکسپیریمنٹل ڈیزائن تو ان سب کے اندر دو یہ اور تین یہ ان سب کے اندر ہم کیا کرتے ہیں مینپولیشن اور ویریبلز کرتے ہیں دیپانینٹ کو اپلایا کرتے ہیں اور اس کو مینپولیشن befال کا اثر کم کر کے زیادہ کر کے نورمل کر کے نورمل سے زیادہ کر کے ہم چیک کرتے ہیں دوسرا ہے ڈسکرپٹیو اس میں سروے کوریلیشنل کاؤزل کمپیرٹیو سٹیڈیز یہ آ جاتی ہیں اس میں گروت سٹڈی آپ کی آ سکتی ہے ڈیویلپمنٹل سٹڈی آپ کی مزید آ جائے گی کوہورٹ سٹڈی آ جاتی ہے اس کے اندر پینل سٹڈی آ جاتی ہے فالو اپ سٹڈی آ جاتی ہے وہ بھی ساری جو ہے وہ اسی کے اندر آتی ہیں تو یہ ڈسکرپٹیو ڈیزائن اور ایکسپریمنٹل یہ دو ہمارے جو ہے کوانٹیٹیو ریسرچ کے ڈیزائن اب ڈسکرپٹیو کے اندر جتنی بھی ساب ہیڈنگ آ رہی ہیں ان سب کے اندر ہم ویریابلز کی مینپولیشنل نہیں کرتے ہیں ہم ون بی ون اب ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے کوالیٹیو ریسرچ ڈیزائن ہے یہ والی سائٹ تو کوالیٹیٹیو ریسرچ ڈیزائن اس میں ہمارا فوکس کوالیٹی کے اوپر ہوتے ہیں نمبر کوانٹیٹی کے اوپر نہیں ہوتا اس میں ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں کوالیٹیٹیو کے اندر اور پھر اس کا ڈیٹا آنیلیسیز جیسے اسٹوری کا ریسرچ کے اندر ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں تو اس میں آنیلیسیز جو ہے انٹرنل اکسٹرنال کرٹیزم ہے اب اس میں کوئی statistical tool use نہیں ہوتا qualitative research designs کے اندر ٹھیک ہم کسی phenomena کو کسی text کو کسی event کو کسی situation کو analyze کرتے ہیں historical study case study phenomenology grounded theory ethnographic study narrative analysis and focus group یہ ہم نے یہاں پہ پڑھے ہیں یہ دیکھیں یہ پچھلی slide کے اندر یہ ہماری heading ہماری تھی qualitative research research approaches کے اندر یہ میں detail میں بتا چکا ہوں تو اس کے ساتھ ہے quantitative research design اب یہ ہم نے سارے چکے پڑھ لیں اس لئے میں دوبارہ ان کو detail میں نہیں بتانے جارہا دوسرا quantitative research design یہ ان کی دو main categories ہیں اگر یہاں پہ آپ دیکھیں experimental and descriptive experimental میں ہم جو ہے یہ اس میں ہم basically average trends characteristics describe کرتے ہیں measurement describe کرتے ہیں ہم جو ہے وہ variables کی manipulation اس کے اندر کرتے ہیں ٹھیک ہے اس میں experimental کے اندر descriptive میں نہیں کرتے تو variables اس میں میر کیا جاتے ہیں جب ہم descriptive research کی بات کرتے ہیں descriptive تو اب اس میں اور experimental میں جو major one difference ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ descriptive میں ہم manipulation نہیں کرتے variables experimental میں کرتے ہیں اب یہ descriptive کی خصوصیات ہیں یہ describe characteristics کو describe کرنے کے لئے average کو find out کرنے کے لئے trends دیکھنے کے لئے ٹھیک ہے ہم اس میں variables کو صرف میر کرتے ہیں influence یعنی ان کو manipulate نہیں کرتے تو use to test weather variables are related یعنی اس میں جیسے correlation آجاتے ہیں اس کے اندر causal comparative study آجاتی ہے ایتنو ایتنو سوری جو ہے وہ آپ کی developmental study ہے vertical horizontal panel follow up cohort study یہ ساری اس کے اندر آجاتی ہیں تو اس میں ہم صرف variables کی measurement کرتے ہیں manipulation نہیں کرتے ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے experimental design اب یہ یہ والا design ہے یہ اس کی بات ہو رہی ہے اب یہ آپ نے پہلے نہیں پڑھا ٹھیک ہے یہ اس آپ نے سارا پہلے پڑھ لیا ہے پچھلے میں نے سارے lectures آپ دیکھ سکتے ہیں ان میں یہ چیز موجود ہے اس کے علاوہ بھی descriptive کی کچھ اور types ہیں وہ بھی میں نے describe کی ہوئی ہیں پچھلے lectures میں یہ بھی آپ نے ساری پڑھ لیا ہوئی ہیں یہ portion ہم نے آج پڑھنا ہے یہ والا یہ center والا experimental میں factorial and simple factorial single factor design single variable design اچھا آپ دیکھیں experimental میں سب سے پہلے ہم cause and effect relationship by manipulation through manipulation of variables ہم کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم جو ہے وہ causal relationship کو test کرتے ہیں اب اس میں ہم نے کہا میر کرتے ہیں یہاں پہ اگر آپ ورڈ دیکھیں variables are میر یہاں پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ variables are tested یہاں پہ ان کو test کرتے ہیں manipulate کرتے ہیں independent variables کو ٹھیک ہے اس میں randomly subject select کرتے ہیں اس میں ہم non random sampling کر لیتے ہیں اس میں random sampling ہم کرتے ہیں دو groups بناتے ہیں ہر اس کے design میں control experimental group بناتے ہیں اب اس کی فردر دو categories ہیں ایک ہے factorial design اور ایک ہے single variable design جب آپ ایک سے زیادہ independent variable کو ایک ہی ایک ہی problem کے اندر investigate کر رہے ہوں study کر رہے ہوں اس پہ research کر رہے ہوں تو یہ آپ کا factorial design کہلاتا ہے آپ مثال کے طور پر موٹاپے کی وجوہات دیکھ رہے ہیں تو آپ اس میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ کھانا کھانے کے بعد سو جاتا ہے exercise نہیں کرتا یہ جو ہے وہ چار ٹائم کھانا کھاتا ہے وغیرہ وغیرہ آپ دیکھیں یہ بہت سارے factors ہیں جو اٹر ٹائم موٹاپے کی وجہ بن رہے ہیں تو اس کو study study کو ہم کہیں گے factorial design single variable design کیا ہے کہ اس میں ہم صرف دو variable ایک independent اور دوسرا dependent variable بس ان دو کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں single variable design ٹھیک ہو گیا اب یہ جو single variable design ہے اب یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو اس میں simple اور complex کی بات ہوگی اب simple factorial design کون سا ہوتا ہے simple factorial design ایسا factorial design ہوتا ہے simple factorial میں کہ ہم جو ہے صرف ایک سے ایک سے زیادہ variables کو یعنی simple میں یہ ہے کہ simple factorial دیزائن میں کہ ہم جو variables manipulate کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں one in which more than one variable is manipulated at the same time تو اس میں جو ہے ہم different time میں ہمارے پاس چند ہی variables ہوتے ہیں اور ہم different time میں ان کو measure کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا simple factorial ہوتے ہیں complex factorial میں جب ہم سارے variables کو at a time investigate ایک ایک الگ الگ ان کے آپ effects دیکھ رہے ہیں تو وہ complex factorial تو اس میں آپ at a time سب کے effects ہیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ آپ complex factorial بن جائے گا اس کے بعد single variable تو اس کے 3 sub design pre experimental quasi experimental and true experimental design